ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کنیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وارس کے نئے ممکنہ عداد و شمار جاری شعبہ صحت پر دباؤ مزید بڑھ جائے گا شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی گئی چین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والی کمپنیز کینیڈا میں کام نہیں کر سکیں گی کنیڈین حکومت کی جانب سے نئے قوائد و زوابط متعارف کنیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی اپنے مذہب یا نسل کی بنیاد پر بدسلوگی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں مریضوں کی مجموعی تعداد 6,74,473 تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں 17,233 ہو گئیں کینیڈا میں ہزاروں کم اومل لڑکیوں کی شادی معروف یونیورسٹی کی تحقیق میں انکشاف کینیڈا میں کامن لوگ کے تحت جوڑوں کے ساتھ رہنے کا رواج بڑا ہے ڈیموکریٹس کے سرار کے باوجود مائک پینس کا صدر ٹرم کے مواقضے سے انکار ٹرم کو پچیسویں آئینی تنمیم کے ذریعے ہٹانے کی قرارداد منظور مائک پینس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کو پچیسویں آئینی تنمیم سے ہٹانے سے غلط روایہ جنم لیں گی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیوں نے ایران کو القاعدہ کا نیا اڈا قرار دے دیا واشنگٹن ڈی سی میں ایک تقریر کے دوران انہوں نے یہ متنازع بیان دیا ایرانی وزیر خارجہ جواز ذریف نے امریکہ کے الزام کو بے بنیاد کرا دے دیا امریکہ میں سات دہائیوں بعد پہلی خاتون مجرم کو سزائے موت باون سالہ خاتون کو زہر کا انجیکشن دے کر سزائے موت دی گئی ملزمہ نے حاملہ خاتون کو گلہ دبا کر قتل کیا تھا دنیا میں نو کروڑ بیس لاکھ نو ہزار پانس سو تین کورونا وارث کے کیسز موزی وارث سے ہلاکتے انیس لاکھ ستر ہزار پچانوے ہو گئیں جبکہ چھے کروڑ اٹھاون لاکھ بائیس ہزار پانس سو تیس کورونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبرے تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ نائن زرو فائیب نائن فائیب سکس 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 نائن نائن پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ نائن زرو فائیب نائن فائیب سکس 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 نائن نائن پہلی کنسلٹیشن بالکل فری ہے کال لاؤئر شکھا شاردہ نائن زرو فائیب نائن فائیب سکس 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 نائن نائن آنٹیریو میں چار ہفتوں کے دوران اسپطال میں داخل مریضوں کی تعداد میں بہتر فیصد اضافہ ہوا ہے سہت آمہ کے عدداروں نے برطانیہ میں سامنے آنے والے نئے کورونا وارس کے کینیدہ میں پھیلنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیدین صوبے آنٹیریو میں صوبائی حکومت نے کرونا وارس کی صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہے جبکہ شہریوں کو گھر پر رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے حکام کی جانب سے جاری کردہ نائی مارڈلنگ کے مطابق آنے والے دنوں میں شعبہ سہت کو شدید دباؤ کا سامنہ ہوگا صوبے کے پریمیر ڈک فورٹ کا کہنا تھا کہ ہمارا صوبہ اس وقت بہران کا شکار ہے پروجیکشن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنوری کے وز تک صوبے کے آئی سی یو میں پانچ سو کرونا وارس کے مریض ہو سکتے ہیں جبکہ یہ تعداد فروری تک ایک ہزار مریضوں تک پہنچ سکتی ہے چار ہفتوں کے دوران اسپطال میں داخل مریضوں میں بہتر فیصد اضافہ ہوا ہے سہت عامہ کے اہدداروں نے برطانیہ میں سامنے آنے والے نئے کرونا وارس کے کینیڈا میں پھیلنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے ونڈسر ایس ایکس پیل ریجن ٹرانٹو اور ہیملٹن میں سکولوں کو دس فروری تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کینیڈا کی حکومت کی جانب سے چین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والی کمپنیز کے خلاف اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی حکومت کی جانب سے چین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والی کمپنیز کے خلاف اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے نئے زوابط میں ایسی مسنوات کی برامت سے منع کیا گیا ہے جن کی نگرانی کی جاتی ہو یا جبری مشکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہو کینیڈین حکومت نے نئے قواعد و زوابط کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کینیڈا کی کمکیاں چین کے صوبے سنگ کی آنگ میں انسانی حقوق کی پامالی یا جبری مشکت کے استعمال میں ملاوث نہیں ہے ان اقدامات میں خطے میں کاروبار کرنے والی فرموں کے لیے نئے تقائزے اور کینیڈا سے چین کی مسنوات کی برامت پر پابندی آیت کرنے کا اہد شامل ہے اگر ان باتوں کا امکان موجود ہے کہ وہ چینی حکام کے ذریعے نگرانی جبر منمانی نظر بندی یا جبری مشکت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی اپنے مذہب یا نسل کی بنیاد پر بدسلکی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے واضح ہے کہ سال 2019 میں کینیڈا نے چین کو 23 بلین ڈالر کا مال برامت کیا تھا جبکہ 75 بلین ڈالر کا مال درامت کیا تھا کینیڈا میں کیوبک صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد 2,32,624 ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 6,74,473 تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں 17,233 ہو گئیں کیوبک صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد 2,32,624 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 8,782 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2,22,023 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 5,053 ہیں کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,12,743 افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 13,45 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 58,583 افراد میں کرونا وارث کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,019 ہے منٹریار کی مگل یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ سال 2000 سے 2018 کے دوران کینیڈا میں 3600 ایسی لڑکیوں کی شادی کے سرٹیفکٹ جاری کیے گئے جن کی عمریں 18 برس سے کم تھی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں ہزاروں کم عمر لڑکیوں کی شادیوں کو رکوایا نہ جا سکا شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کینیڈا میں ہزاروں لڑکیوں کی شادیاں کم عمری میں کی گئی ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غیر سرکاری طور پر شادی کرنے کے اس روجان کی وجہ سے اس عمل کو روکنا مشکل تر ہوتا جائے گا منٹریار کی مگل یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2000 سے 2018 کے دوران کینیڈا میں 3600 ایسی لڑکیوں کی شادی کے سرٹیفکٹ جاری کیے گئے جن کی عمریں 18 برس سے کم تھی تحقیق میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ یہ تعداد اصل تعداد کا کچھ ہی حصہ ہے کیونکہ حالیہ برسوں میں کینیڈا میں کامن لاؤ کے تحت جوڑوں کے ساتھ رہنے کا رواج بڑا ہے ایسے میں حقوق کی زمانت نہیں ہوتی تحقیق میں بتایا گیا کہ 2016 سے اب تک کامن لاؤ پارٹنرشپ میں 2600 ایسے مواقع تھے کہ فاریکین میں سے 18 برس سے کم عمر تھا کامن لاؤ پارٹنرشپ بغیر شادی کے اس زندگی کو کہا جاتا ہے جس میں جوڑا کم از کم ایک سال تک ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہا ہو تحقیق میں شامل ایک مصنفہ کا کہنا ہے کہ یہ معلومات کینیڈا کے چائلڈ میریز سے مطالق عالمی رہنمائی کے موقع کے خلاف ہے جس میں کینیڈا اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کم عمری کی شادیوں کی روک تھام کے لیے کام کر رہا ہے منگر کے صبح قرارداد مطالف کرائے گئی جس میں مائک پینس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم کو چار سالہ مدد پوری کرنے سے ایک ہفتے قبل گھر بھیجتے ہیں لیکن ووٹنگ آدھی رات کے قریب مکمل ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی نائب صدر مائک پینس نے واضح کیا ہے کہ وہ صدر ڈانلڈ ٹرم کے خلاف پچیسویں ترمیم کی درخواست نہیں کریں گے حالانکہ ایوان نمائندگان نے منگر کی رات تین بار ووٹ دیتے ہوئے انہیں اپنے باس کو ہٹانے کا کہا مواسق کی کاروائی بد کے روز پاکستان وقت کے مطابق شام سات بجے کے لگ بھگ شروع ہوئی منگل کی صبح قراردات مطارف کرائی گئی جس میں مائک پینس سے مطالبہ کیا گیا کہ ڈانلڈ ٹرم کو چار سالہ مدت پوری کرنے سے ایک ہفتہ قبل گھر بھیج دیں لیکن ووٹنگ آدھی رات کے قریب مکمل ہو گئی اگر اس قراردات پر عمل درامت کیا گیا تو چھے جنوری کو دار الحکومت کی امارت پر حجوم کو حملہ کرنے کے لیے بھڑکانے کے مبینہ کردار کے لیے مائک پینس اپنے صدر ٹرم کو گھر بیج کر خود بطور قائم مقام صدر بننے کے اہل ہو جائیں گے حملے کے دوران پانچ پولیس اہلکاروں سمیت پانچ افراد حلاق ہو گئے تھے جہاں یہ گزشتہ دو سو سے زائد سالوں میں امریکی تاریخ کا پہلا واقع تھا مائک پومپیو نے کہا ہے کہ القاعدہ نے تہران کے اندر اپنے قیادت کو مرکزی شکل دے دی ہے اور اس وقت ایمن الزواہری کے نائے بین بہاں موجود ہیں مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں امریکی سیکریٹری اسٹیٹ مائک پومپیو نے الزام آئیت کیا ہے کہ عالمی دہشتگرد تنظیم القاعدہ کا نیا عردہ ایران ہے غیر ملکی خبر رسائدارے کے مطابق امریکی صدر جانلڈ ٹرم کے انتہائی قریبی ساتھی مائک پومپیو نے ایران پر لگائے جانے والے الزام کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا واشنگٹن ڈی سی میں ایک تقریر کے دوران انہوں نے یہ متنازف بیان دیا مائک پومپیو نے کہا کہ القاعدہ نے تہران کے اندر اپنی قیادت کو مرکزی شکل دے دی ہے اور اس وقت ایمن الزوہری کے نائبین وہاں موجود ہیں اس طرح کے دعوے انٹیلیجنس اداروں اور کانگریس کے اندر شکوک و شبہات سے دو چار رہتے ہیں مائک پومپیو نے نیشنل پریس کلب میں تقریر کے دوران کہا کہ القاعدہ کے پاس ایک نیا ہوم بیس ہے جو اسلامی جمہوریہ ایران ہے انہوں نے کہا کہ میں کہوں گا کہ واقعیتا ایران نیا اقوانستان ہے اور یہ القاعدہ کے اہم جغرافیائی مرکز کے طور پر ہے لیکن یہ حقیقت میں بتر ہے مائک پومپیو نے کہا کہ اقوانستان کے برعکس القاعدہ پہاڑوں میں رپوش تھی لیکن القاعدہ آج ایرانی حکومت کے تحفظ کے تحت کام کر رہی ہے امریکہ میں 1953 کے بعد پہلے خاتون مجرم کو سزائے موت دی گئی ہے خاتون مجرم کو دو ہزار سات میں اقوانستان قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی اس حوالے سے ایک مزید جانتے ہیں امریکہ میں سات دہائیوں بعد پہلی خاتون مجرم کو سزائے موت دی گئی ہے امریکی محکمہ انصاف کے مطابق لیسا منٹ گومرن نامی باون سالہ خاتون کو ریاست انڈیانا میں زہر کا انجیکشن دے کر سزائے موت دی گئی امریکہ میں 1953 کے بعد پہلی خاتون مجرم کو سزائے موت دی گئی ہے خاتون مجرم کو دو ہزار سات میں اقوانستان قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی امریکی محکمہ انصاف نے بتایا کہ خاتون کو دو ہزار چار میں قتل کیس میں سزائے سنائی گئی تھی جس میں انہوں نے ریاست میسوری میں حاملہ خاتون کو گلہ دبا کر قتل کیا تھا سزائے موت کے حوالے سے قائم امریکی انفرمیشن سینٹر کا کہنا ہے کہ امریکہ میں آخری بار جن خاتون مجرم کو سزائے موت دی گئی ان کا نام بونی ہیڈی تھا سال سے غیر اعلانیہ طور پر روکی گئی وفاقی سزاؤں کو گزشتہ برس جولائی میں بحال کیا جس میں بیورو آف پریزن سے سال دو ہزار انیس میں محلک انجیکشن کے ذریعے سزائے موت دینے کا اعلان کیا بیلجیم نے آدمی وبا کرونا وارث کے لیے لگائی جانے والی پابندیوں میں یکم مارچ تک توسیح کر دی اس توسیح کا مقصد کرونا وارث کی تیسری ممکنہ لہر سے بچاؤ انفیکشن ریٹ میں کمی کو برقرار رکھنا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارث کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد نو کروڑ بیس لاکھ نو ہزار پانچ سو تین تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے ہلاکتیں انیس لاکھ ستر ہزار پچھانوے ہو گئیں جبکہ چھے کروڑ اٹھاون لاکھ بائیس ہزار پانچ سو تئیس کرونا مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں بیلجیم نے عالمی وبا کرونا وارث کے لیے لگائی جانے والی پابندیوں میں یکم مارچ تک توسیح کر دی اس توسیح کا مقصد کرونا وارث کی تیسری ممکنہ لہر سے بچاؤ اور انفیکشن ریٹ میں کمی کو برقرار رکھنا ہے کرونا وارث کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک تین لاکھ نواسی ہزار پانچ سو ننانوے افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچھوئی تعداد دو کروڑ تیس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار دو سو پچیس ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا مولک بھارت کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ اکیاون ہزار پانچ سو چو سٹھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وارث سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ چار لاکھ پہ چانوے ہزار آٹھ سو سولہ ہو گئی کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فیرس میں برازیل تیسوے نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وارث دو لاکھ چار ہزار سات سو چھبیس زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد ایک کیاسی لاکھ پہ چانوے ہزار چھ سو سنتیس تک جا پہنچی ہے برطانیہ میں کرونا وارث کے کیسز اور اس سے امواد دوبارہ تیزی سے بڑھنے لگیں یہاں اس سے امواد کی تعداد تیرہ سی ہزار دو سو تین ہو گئی جبکہ کرونا کی کیسز کی تعداد ایک اتیس لاکھ چونسٹھ ہزار ایک کیاون ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وارث سے امواد تیز ہزار ایک سو باون تک جا پہنچی ہے جبکہ کرونا وارث کے کیسز تیز لاکھ چھالیس ہزار دو سو پچیاسی ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں چھتیس میں نمبر پر ہے جہاں کرونا وارث سے اب تک کولانوات چھ ہزار تین سو رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ چونسٹھ ہزار چھانوے تک جا پہنچی ہے تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin In Hindi and Urdu Only at Tag TV Tag TV Tag TV updates you about Corona situation In Canada and around the globe